دیرے پر واپس پہنچ کر سلطانہ کئی دن تک گم سمسا رہا وہ جب بھی چمیلی کی طرف دیکھتا اس کے کانوں میں پیر صاحب کے الفاظ ملنے لگتے چمیلی گوکہ ہمیشہ مردانہ روپ میں ہی ہوتی تھی لیکن سلطانہ جب بھی اس کی طرف دیکھتا اس کا تصور اس کا زنانہ روپ ہی دکھاتا مگر جب سے وہ پیر صاحب سے مل کر آیا تھا تب سے چمیلی کے لئے اس کی گرم جوشی میں کمی آگئی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ چمیلی نے اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا یا نہیں بہرحال اس کے روئے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی وہ اسی طرح جان سارا نا انداز میں سلطانہ کے گرد منڈراتی رہتی جیسے پروانہ شمعہ کے گرد منڈراتا ہے لیکن یہاں معاملہ علک تھا یہاں شمعہ پروانہ کے گرد منڈراتا رہی تھی بڑی مشکل سے سلطانہ نے پیر صاحب کی بات کو ذہن سے جھٹکا چند دن گزرنے پر ویسے بھی اس کا اثر کچھ کم ہو گیا اسی دوران ایک مخبر ایسی خبر لایا جیسے سن کر صرف سلطانہ کے وجود میں ہی نہیں پورے گروہ میں نئی زندگی کی لہر سے دوڑ گئی اور خاصے عرصے کے بعد ان سب نے اپنے آپ کو لاحق پرجوش محسوس کیا خبر یہ تھی کہ مراد آباد بجنور نجیب آباد اور بریلی میں حکومت کے محصولات میں جمع ہونے والی ایک بہت بڑی رقم جو لاکھوں میں تھی اور سونے کی بہت سی سلاخیں جن کا وزن منوں میں تھا ریزارف بینک آف انڈیا میں جمع کرانے کے لئے مراد آباد سے دلی بھیجی جا رہی تھی انتظامیں اپنی دانس میں ہوشیاری یہ کر رہی تھی کہ یہ ساری رقم اور سونہ جو ایک بہت بڑے خزانے سے کم نہیں تھا لوہے کے ٹرنکوں میں سربا مہر کر کے ڈاک کی آر میں ایک آم مسافر ٹرین کے ذریعے ڈاک والے ڈبے میں بھیج رہی تھی صرف دو گارڈ اس کی حفاظت کے لئے تیعینات کیے جانے تھے رقم اور سونہ ایک کٹھا کر کے ٹرنکوں میں جمع کرنے کا کام بڑی رازداری سے مراد آباد کے بڑے ڈاک خانے میں ہی ہو رہا تھا جہاں کام کرنے والا ایک معمولی ملازم سلطانہ کے لئے مخبری کرتا تھا اسے اتفاقاً ایک روز یہ کام ہوتا نظر آ گیا تھا لیکن پھر اسے ڈانٹ اپرک اس حال سے نکال دیا گیا جہاں یہ کام ہو رہا تھا نوٹوں کی گڑی اور سونے کی صلاحے لوہے کے ان ٹرنکوں میں بھری جا رہی تھی جو ڈاک کے کچھ مخصوص پارسل وغیرہ بھیجنے کے لئے استعمال ہوتے تھے ان پر میکمے کا نام اور مخصوص نشان بھی سبت تھا ڈاک خانے کے ملازم نے اس سلسلے میں چھپ کے چھپ کے معلومات حاصل کی اور اس بات کا خاص خیال رکھا تاکہ کسی کی توجہ اس کی طرف مفضول نہ ہو اس نے یہ معمولات سلطانہ کے ایک اور مخبر کو دی تھی جو یہ خبر لے کر سلطانہ کے پاس آیا اب یہ تیانہ ہی ہوا تھا کہ یہ ٹرنک کس ٹرین سے بھیجے جانے تھے لیکن ڈاک خانے کے ملازم نے یقین دلایا تھا کہ اس بات کی اطلاع بھی وہ ایک دو دن پہلے بھیجوا دے گا اگر ان کا ٹرین سے یہ خزانہ لوٹنے کا پروگرم بن سکتا تھا تو انہیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے تھا سلطانہ نے فیصلے پر پہنچنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا وہ کافی عرصے سے یہی سوچ رہا تھا کہ کیا اسے کوئی بڑا ہاتھ مارنے کے لیے اب روحیل کھنڈ اور اس کے اطراف کے علاقوں سے باہر نکلنا پڑے گا جتنے بڑے خزانے کی خبر آئی تھی اتنے بڑے خزانے کے تو وہ صرف خواہ بھی دیکھتا تھا اور اسے امید نہیں تھی کہ اتنی زیادہ دولت کبھی اس کے ہاتھ لگ سکتی ہے اب اس کا امکان نظر آیا تو وہ سنجدگی سے سوچنے لگا کہ یہ خزانہ ملنے کے بعد وہ ڈاکہ زنی چھوڑ دے گا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کر ہلیا بدل کر چمبلی کے ساتھ بیاء کر کے آباد ہو جائے گا اور شرافت کی زندگی بس کرے گا کافی مال ان کے پاس پہلے ہی موجود تھا اس متوقع خزانے کے حصے بخرے ہونے کے بعد تو بے فکری ہو سکتی تھی کہ اگر زندگی بھر بھی بیٹھ کر کھائیں گے تب بھی کوئی تنگی نہیں ہوگی سلطانہ کا ارادہ یہی تھا کہ اتنا مال آنے کے بعد وہ ساتھیوں سے کہہ دے گا کہ وہ سرداری چھوڑ رہا ہے اس کی طرف سے سب آزاد ہیں اگر کچھ ساتھی ڈاکہ دنی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ نئے سری سے اپنے گروہ بنا لیں اور اپنا نئے سردار چل لیں سلطانہ کا ارادہ تھا کہ وہ انہیں اپنی آئندہ کی زندگی کے ارادوں کے بارے میں کچھ بتائے بغیر نامالو منزلوں کی طرف روانہ ہو جائے ایک ڈاکو کی حیثیت سے اپنی زندگی کا یہ انظام سوچا تھا اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اب اسے عملی شکل دینے کا وقت آ گیا ہے شاید قدرتی اس کا موقع فرام کر رہی تھی اس نے مخبر سے تصدیق چاہی خبر پکی ہے نا تم نے اپنے طور پر رہی سب کچھ پتا کر لیا ہے خبر پتھر پر لکیر کی طرح ہے مخبر بولا میں خود جا کر اپنے ڈاک خانے والے آدمی سے ملا تھا پھر میں نے دور دور سے خود بھی ڈاک خانے پر نظر رکھی اور سنگن بھی لی وہاں چھٹکے چھٹکے یہ خفیہ کاروائی چل رہی ہے میں نے خاص طور پر دلی سے آنے والے ایک انگریز افسر کو بھی دیکھا وہ ریزرف بینک آف انڈیا کا افسر تھا وہ شاید اپنی نگرانی میں ٹرنکوں کو سیلٹ روانے آیا تھا دو تین گھنٹے بعد وہ چلا گیا پس آج کل میں ٹرنک روانہ کیے جانے والے ہیں تم فوراں تیاری تیاری میں کون سی دیر لگتی ہے سلطانہ مسکر آیا پھر اس نے مخبر کو اس کا انعام دے کر رخصت کر دیا وہ اور بھورا اپنے ڈیر سے دور ایک مخصوص پہاڑی کے دامن میں سے ملنے آئے تھے ٹرنے پر واپس پہنکر سلطانہ نے یہ خبر ساتھیوں کو سنائی ان کے جسموں میں جیسے بجری دوڑ گئی ٹرین پر حملے کا منصوبہ بننے لگا نقشے وغیرہ بنانے میں صادق سب سے ہوشیار تھا ٹرین کے روٹ کا نقشہ تیار کیا گیا نقشے میں سلطانہ نے ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا یہ کچھ پہاڑی سا علاقہ ہے مرادہ بال سے دلی جانے والی ٹرین کے راستے میں یہاں تھوڑی سی چڑھائی آتی ہے اور ٹرین کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے گھورے نے بھی اس کی بات کی سسدیک کی سلطانہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا یہاں آس پاس پہاڑیاں بھی ہیں جن کے پیچھ ہم چھپے رہیں گے جو ہی ٹرین کی رفتار کم ہوگی ہم اس کے پاس بہت جائیں گے ہمیں ٹرین کے دونوں طرف سے دھاوا بولنا ہوگا میں اور گھورا انجن پر چڑھ جائیں گے اور وہاں موجود آدمی کو قابو میں کر کے جان جان سے مار کر ٹرین روک دیں گے یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں آٹھ آدمی خاص طور پر ڈاک کے ڈبے پر دھاوا بولیں گے باقی لوگ ٹرین کے مسافروں کو ڈرا دھمکا کر خاموش بیٹنے کے لئے فائرنگ کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو کچھ لوگوں کو مار بھی دیں گے یہ کہتے ہوئے سلطانہ نے مشوہ طلب انداز میں بھورے کی طرف دیکھا بھورے نے تائید میں سر ہیلا دیا سلطانہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا ہمیں نوٹ اور سونے سے بھرے سنوک لات کر لانے کیلئے ایک چھوٹی سی اور ہلکی گھوڑا گاڑی کا بھی بندوبست کرنا ہوگا اسی بھی ہم پہاڑیوں کی اوٹ میں چھپا دیں گے ڈاک کے ڈبے پر حملے کے دوران اگر اندر زیادہ گارڈ نظر آئے تو کچھ اور ساتھی بھی مدد کے لئے پہنچ جائیں گے ویسے فیلال تو مخبروں کی اطلاع یہی ہے کہ ڈبے میں سرک دو گارڈ اور ایک ریبیا کا آدمی ہوگا کیونکہ انتظامیہ کے خیال ہے کہ ان کا یہ ڈراما کامیاب رہے گا کہ دوسرے تھیلو وغیرہ کی طرح ان ٹرنکوں میں بھی ڈاک ہی ہے وہ بیٹھ کر دیر تک منصوبے کی نوک پلک سوارتے رہے آخر کار سب کچھ تائپ آ گیا دوسرے دن ایک چھوٹی سی گھوڑا گاڑی کا بندوبست بھی کر لیا گیا چمیلی کی یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ جب لوٹ کمبال گھوڑا گاڑی میں لاد دیا جائے گا تو وہ اسے دیرے تک لائے گی اور بھورا اس کی حفاظت کے لئے پیچھے پیچھے آئے گا اس طرح دوسرے تمام ساتھیوں کو بھی ذمہ داریاں سوپ دی گئی کسے کہاں رہنا تھا اور کن حالات میں کیا کرنا تھا یہ سب کچھ تیہ ہو چکا تھا سلطانہ نے یہ ہدایت بھی کی تھی کہ جب تو کوئی مسافرین کے راستے کی دیوار نہ بنے ان پر حملہ آور نہ ہو تب تک اسے حالات نہ کیا جائے کیوں سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اب انہیں صرف اس اطلاع کا انتظار تھا کہ وہ ٹرین مرادہ باسد دلی کے لئے کب روانہ ہوگی جس میں وہ خزانہ ہوگا جو سرکار کے لئے تو شاید معمولی تھا لیکن سلطانہ اور اس کے گروہ کے لئے بہت بڑا تھا مخبروں کو ٹرین کی روانگی کی اطلاع دینے میں ذرا تاخیر ہو گئی کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ رازداری بڑھتی جا رہی تھی اگر سلطانہ اس حضرے میں ساری تیاریاں کیے نہ بیٹھا ہوتا تو شاید اس کے لئے موقع سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہوتا اس کے پاس صرف تین گھنٹے تھے تین گھنٹوں بار ٹرین کو چلھائی والے اس نیم پہاڑی علاقے سے گزرنا تھا جہاں اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی تھی وہ خاصی بھگدر اور افرار تفریح میں اپنی مہم کے لئے روانہ ہوئے وہ جب ویرانے میں اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچے تو دور دورٹر ٹرین کی آمد کے کوئی آثار نہیں تھے سلطانہ نے چاندی کی پتلی سی چاندی کی پتلی سی زنجیر سے بندی گھڑی جیب سے نکال کر دیکھی انہوں نے جو حساب لگایا تھے اس کے مطابق ٹرین کو کم از کم اب ایک آدھا گھنٹہ باقی تھا اس نے اتمنان کی سانس لی تمام تب بھگدر اور افرار تفریح کے باوجود وہ صحیح وقت پر پہنچے تھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے پیچھے پناہ لے دی اور اپنے گھڑوں کو بٹھا دیا مراد آباد کی سمت میں تقریباً ایک میل آگے ٹرین کی پتلی میں نیم دارے جیسے گھماو تھا اس سے آگے پتلی پہاڑیوں اور درختوں کی آر میں چھپی ہوئی تھی سلطانہ اور اس کے ساتھیوں میں سے جو بھی وہاں تک دیکھ پا رہے تھے ان کی نظریں ادھری جمع ہوئی تھی اور وہ سب خاموش تھے ان کے آساب پر تناہو تھا سلطانہ کے دل کی دھڑنے بھی معمول سے کچھ دیس تھی اس اپنی کامیابی کا تقریباً سو فیصل یقین تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس واردات کے بعد اس کا نام شاید اندوستان کے ڈاکوں کی تاریخ میں عمر ہو جائے گا کیونکہ یہ اب تک کی سب سے بڑی اور انوکی واردات ہوگی اپنے ڈکیٹیوں کا ریکارڈ میں یا یہ حرف آخر درج کرنے کے بعد اسے ویسے بھی اس پیشے کو خاربات کہہ دینا تھا اس سے زیادہ بھلا کوئی ڈاکوں کیا کر سکتا تھا اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھا وہ نیم پتھریلی زمین پر سینے کے پر لیٹا ہوا تھا بھورا اس کے دائیں ہاتھ پھٹتا اور چبیلی بائیں ہاتھ پر اچانک ان یہ کہیں دور سے انجن کی وسل کے ناہت مدھم سی آواز سنائی دی اور وہ سب چونک گئے پھر انہوں نے پہاڑیوں اور دخنوں کے آقب سے دھوہ بلند ہوتے اور ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھا ان کے آسات کچھ اور تن گئے پھر ٹرین نیم دائرے میں گھومتی پٹلیوں پر نمودار ہوتی دکھائی دی چہائی شروع ہو چکی تھی اور سیاہ انجن دھوہا و گلتا چھک چھک کرتا گویا دشواری سے آگے بڑھ رہا تھا سلطانہ کو یوں لگا جیسے اس کے ساتھیوں نے شاید غیر ارادی سے انداز میں سانسے بھی روک لی تھی اس نے دور بھی نانکھوں سے لگا لی اور منظر کچھ بازے ہو گیا ٹرین کی بعض کھڑکیوں سے رنگ برنگیں آنچن بھی لیگاتے نظر آ رہے تھے شاید وہ زنانہ کمپارٹمنٹ تھے ٹرین جن جن چلائی کی طرف آ رہی تھی اس کے رفتار مزید کم ہو رہی تھی آخر کار دھیرے دھیرے ہوئے اس مقام پر پہنچ ہی گئی جس کے بارے میں سلطان اور اس کے ساتھیوں نے تحقیہ تھا کہ اس کے وہاں تک پہنچتے ہوئے پہاڑیوں کی اوٹ سے نکل آئیں گے اور آدھے ساتھی پٹلی اوگور کر کے دوسری طرف پہنچ جائیں گے تاکہ ٹرین کو دوسری طرف سے گھیرا جا سکے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اٹھائے اور پھرتی سے ان پر سوار ہوئے انہوں نے دعا تاوئے پٹلی کی سمجھ چل دیئے ٹرین ابھی کچھ دور تھی جب ان کے آدھے ساتھی پٹلی اوگور کرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے سلطانہ نے گھوڑا روپ لے اور منتظر رہا کہ انجن اس کے قریب آئے تو وہ اس پر چر جائے چمبیلی اور بھورے کو بھی اس کے ساتھ ہی انجن کے کیمن میں داخل ہونا تھا سلطانہ نے ڈاک کی بھوگی دور سے دیکھ لی تھی وہ سوق رنگ کی تھی اور اس کے دروازے پر وہ ذرا اوپر محکمہ ڈاک کا مخصوص نشان بھی بنا ہوا تھا اس کا دروازہ بند تھا اس میں وہ خزانہ موجود تھا جسے حاصل کرنے کے بعد سلطانہ کو اپنی زندگی کا راستہ بدل لینا تھا ٹرین قریب آئی تو سلطانہ نے اسی کے رخ پر گھوڑا دورانا شروع کر دیا انجن ان کی قریب آیا تو اس کی رفتار بلکل کم ہو چکی تھی سلطانہ چمیلے اور بھورے کو انجن پر ٹرگر ٹرین کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ٹرین خود بخود رک گئی وہ پھر سلطانہ کو کوشیو لگا جیسے انگن دھماکوں کے ساتھ آسمان اس پر ٹوٹ پڑا ہے انجن میں عام طور پر زیادہ یا دو سے زیادہ آدمی ہوتے ہیں لیکن اس انجن میں ساتھ آٹھ آدمی موجود تھے اور ان سب کے پاس دور مار رائفلے بھی تھی وہ سب مختلف چیزوں کی آر لیے ہوئے تھے سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی بھی فائر کرنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی پوری ٹرین کی کھڑکوں سے ان پر گولیوں کی بارش شروع ہو رہی تھی سلطانہ نے اپنے قریبی بھورے کو گھوڑے سے گردے دیکھا اس نے تیزی سے گھوڑے کو موڑا اور انجن کے آگے این آگے چلا گیا وہاں کم از کم کوئی سے برائے راست نشانہ نہیں بنا سکتا تھا اس نے دیکھا چمیلی نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی تھی اور لڑکتے ہوئی ٹرین کے پئیوں کی قریب آگئی تھی یہ اس نے اقل مندی کی تھی اسے کم از کم آر میسر آگئی تھی وہ اوپر کھڑکوں کی طرف فائرنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کوئی بھی ان کی زد پہ نہیں آ رہا تھا چشم زدن میں سلطانہ کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کھا گیا تھا جس کا خمیازہ شاہد اسے جان دے کر بھگتنا تھا وہ گھوڑے سے انجن کے اگلے حصے پر چڑ گیا اور وہاں سے چھت پر چلا گیا انجن لبوترا اور گول تھا اس کی بڑی سی چمنی سے سیاہ کسیب دھوما اب بھی خارج ہو رہا تھا وہ نیچے دھیکنے والے انگول کوئلوں کی تبش اوپر تک پہنچ رہی تھی سلطانہ کا دم گھٹ رہا تھا لیکن ایک آگ اس کے سینے میں بھی بھڑک رہی تھی وہ اپنے آپ کو ایک زخمی درندہ محسوس کر رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس نے ٹرین کے دونوں طرف اپنے ساتھی کو یکے بار دیگرے گھڑوں سے گرتے دیکھا کئی ساتھی گھڑوں سمیت گر گئے تھے بچنے والے ادھر ادھر گھڑے دوڑاتے ہوئے ٹرین پر اندھا دودھ فائرنگ کر رہے تھے مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگے کے کسی قلعے سے سر پھوڑ رہے ہو جبکہ وہ خود کھلے میدان میں تھے اور نہایت آسانی سے گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے ٹرین میں شاید ایک بھی مسافر نہیں تھا وہ ساری کی ساری پولیس والوں یا پھر شاید فوجیوں سے بھری ہوئی تھی سیکڑ گولیاں ضائع کرنے کے بعد اچانک سلطانہ کا خیال سلطانہ کو کوئی خیال آیا اس نے کمر سے بنوئے تھیلے میں سے ایک دستی بم نکالا وہ دانتوں سے پین نکال کر قریب تنی کمپارٹمنٹ کی چھت پر پھینکا چھت کے کچھ حصے کے پر خچے ار گئے اور اس میں ایک بڑا سا شکاف ہو گیا اس سے دوسرا ہنگرنیٹ پھینکنے کی محلت نہیں ملی کیونکہ اسی حسنا میں اس کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا ان جن سے کچھ دور جس بوگی کی چھت پر سلطانہ نے بم پھینکا تھا اس سے اگلی بوگی کی چھت جگہ در حقیقت مالگاڑی کا کھلا ڈبا لگا ہوا تھا جس پر تلپات پڑی ہوئی تھی یہ کوئی نوکی بات نہیں تھی سامان کی نکل و حمل کے لئے بعض مسافر گاڑیوں میں اس طرح مالگاڑی کی تو ڈبے بھی جوڑ دے یہ جاتے تھے لیکن اچانک اس ڈبے کی ترپال ہٹ گئی اور تب سلطانہ کو پتا چلا کہ وہ ڈبا بھی در حقیقت بار بار دریب غیرہ کے لئے ہرگز نہیں تھا سلطانہ نے اس میں بڑی سی نال والی ایک عجیب و غریب اندوق دیکھی اس میں گولیوں کی لمبی سی پٹی لٹکی ہوئی تھی نال کی نیچے ڈرم نوما گول حصہ تھا اس گن کے نال آہستگی سے چاروں طرف گھومنے لگے اور ترتراہت کی مزید بھیانک آواز کے ساتھ گولیوں گلنے لگی سلطانہ خود ان گولیوں کی زد میں آتے آتے بچا اور پھرتی سے ٹرین کے انجن پر اونہا لیٹ گیا اس لمحے اس کی سمجھ میں آگیا کہ وہ مشین گن تھی اس نے اس سے پہلے مشین گن نہیں دیکھی تھی البتہ تذکرہ سنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے کا ایسی گن ایجاد ہوئی ہے جو چاروں طرف گھومتے ہوئے گولیوں کی بارش کرتی چلی جاتی ہے اس لطے کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اسے مشین گن سے بھی واسطہ پڑے گا مشین گن کافی اوچائی پر نصب تھی اور اس کا مقصد شاید یہی تھا کہ ڈاکو اگر ٹرین کی چھتوں پر جڑنے میں کامیاب ہو جائے تو تب بھی انہیں مار گھرایا جا سکے اسی دوران سلطانہ نے اس کی نالی نیچے ہوتے بھی دیکھی اس کا مطلب تھاکہ وہ اوپر کی طرف اور ہر زاوی سے فائر کر سکتی تھی پھر یہ دیکھر اس کا دل بیٹھ گیا کہ ویسی ہی ایک مشین گن بہت پیچھے تقریباً آخری ڈبے میں بھی لگی ہوئی تھی اس پر سے بھی ترپال ہٹ چکی تھی اس گن کی سلطانہ صرف ایک ہی جھلک دیکھ پایا لیکن اسے اس کی تباہ کاری کا اندازہ ہو رہا تھا اس کے تقریباً سبھی ساتھی مر چکے تھے اسے سمحلنے یا کہی پوزیشن لینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اس قسم کے حالات کا سامنا ہونے کے بارے میں شاید انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا یہ یقیناً فریڈی ینگ کی منصوبہ بندی تھی انگریز نے آخر کار اپنے حکمت عملی دکھا ہی دی تھی کافی دینوں تک نرمی دکھا کر آخر کار اس نے بھرپر قوت کے ساتھ فیصلہ کو نوار کیا تھا اس کے انتظامات کچھ ایسے تھے جیسے وہ ایک باقاعدہ فوج سے مقابلہ کرنے نکلا ہو جال بھی اس نے خوب بچھایا تھا سلطانہ واقعی بے وکوف بند گیا تھا اسے یقین تھا کہ اس کے مقبروں نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا مقبروں کے سامنے پوری طرح ڈراما رچایا گیا ہوگا انہیں نوٹوں اور سونے کے امبار کی جھلک بھی دکھائی گئی ہوگی ٹرین کے دونوں طرح ڈاکو اور گھوڑوں کی لاشیں مکری ہوئی تھی لیکن ویرانہ ابھی تک زبردست فائرنگ کی دھماکوں سے لٹ رہا تھا سلطانہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے پھر اس نے گھڑ سوار کو ایک سمت میں فرار ہوتے دیکھا وہ غالباً نگیشیر تھا جو جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا لیکن پھر سلطانہ کی آنکھوں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا شاید کسی بھوگی کا دروازہ کھلتا اور اس میں سے ایک وہ تختہ زمین پر ٹکایا گیا تھا اس تختہ پر دوڑتے ہوئے کئی گھوڑے آگے پیچھے باہر آئے جن پر سوار بھی موجود تھے ان کا سروں پر فوجیوں جیسی لوہی کی ٹوپیا تھی شاید ان کے لباسوں کے نیچے زیرہ بکتر بھی موجود ہو وہ سب نگیشیر کے تاقب میں روانہ ہو رہے تھے شاید انہوں نے اہد کیا تھا کہ وہ ایک بھی ڈاکو کو زندہ نہیں چھوڑیں گے چمیلی سے نظر نہیں آ رہی تھی اس سے نہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ بھی تھی یا نہیں اس نے تھیلے سے ایک گرنیڈ نکال کر مشین گن والے ڈبیر پر پھینکنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ انجن کے بالکل قریب ایک گرنیڈ آ کر گرا اور زمین پر پھٹ گیا گرد و غبار اور ٹوٹتے پتھروں کا ایک چھوٹا سا توفان سا اٹھا اس کا مطلب تھا کہ انجن کے اوپر کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا گرنیڈ یقیناً اس پر پھینکا گیا تھا لیکن سلطانہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ انجن کے چھت پر گرنے کے بجائے نیچے گر گیا تھا اسی نامعلوم سمجھ سے گرنے والا دوسرا گرنیڈ اس کی موت کا پروانہ بھی ثابت ہو سکتا تھا نیچے انجن کی کیابن میں بھی نہ جانے کتنے مسلح فراد موجود تھے وہ بھی اوپر کا رخ کر سکتے تھے ضروری نہیں تھا کہ سلطانہ سبی کو حالات کرنے میں کامیاب ہو جاتا گویا اس وقت در حقیقت خود اس کی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اب مقابلہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہا تھا اس نے جان بچانے کا فیصلہ کیا وہ انجن کے سامنے کی طرف سے پھسل کر آیا جہاں سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا اپنی جان کے علاوہ اب اسے صرف چمیلی کی فکر تھی اس نے ابھی تک چمیلی کی لاش نہیں دیکھی تھی شاید ابھی قسمت اس کا تھوڑا بہت ساتھ دے رہی تھی وہ نیچے اترا تو انجن کے این سامنے اپنا گھڑا زندہ سلامت کھڑا نظر آیا اور چمیلی انجن کے نیچے دھوکی ہوئی تھی اس نے بڑی اچھی جائپنا تلاش کی تھی تاہم اس دوران اس کی پگڑی کہیں گر گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کٹ ہوئے بالوں کے باوجود کافی حد تک عورت دکھائی دینے لگی تھی اس وقت کانپڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سلطانہ کے تقریباً تمام ساتھیوں کے مارے جانے کے باوجود فائرنگ میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی ایسا رکھتا تھا وہ لوگ کسی ایسا لگتا تھا وہ لوگ کسی میں سانس کی نمک بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے سلطانہ نے چمیلی کو اپنے پیچھے گھوڑے پر سوار ہونے کا اشارہ کیا انجن کے بالکل قریب آگے ہونے کی وجہ سے وہ شاید چند لمحوں کے لیے کسی کے نظر میں آنے سے محفوظ تھے چمیلی انجن سے نکلی اور اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گئی سلطانہ پہلے ہی بیٹھ چکا تھا سلطانہ نے گھوڑے کو پٹروں کے درمیان سیدھا ہی انجن کی سیدھ میں رکھا گو کہ پتھروں اور پٹروں کے تختوں پر اس کا دوڑنا خطرناک تھا لیکن چیتک پھر بھی برکرفتاری سے دوڑتا چلا گیا اس طرح شاید کسی کے نظر نہیں تھی اس لیے وہ کچھ دور تک نکلتا چلا گیا لیکن پھر گولیا اس کے تاقب میں آنے لگی اس نے گھوڑے کو پٹروں کے درمیان سے ہٹا لیا اور ایک سمت میں روانہ ہو گیا اس کی خوش قسمتی تھی کہ چند سیکن میں ہی وہ گولیوں کے رسائی سے دور نکل گیا مزید چلفر لاکھ دور جانے کے بعد چمیلی نے اسے بتایا کہ ان کا تاقب ہو رہا تھا اس نے گردن گھما کر دیکھا اور حیران رہ گیا یہ بھی چلائی لیکن وہ شاید سلطانہ تک نہیں پہنچی تاقب جاری رہا پولیس والوں کے گھوڑے شاید رفتار میں چیتک کا مقابلہ نہ کر پاتے لیکن اپنی پیٹ پر ایک کے بجائے دو انسانوں کا بوجھ ہونے کی وجہ سے دیرے دیرے چیتک تھکنے لگا اور اس کی رفتار کم ہونے لگی ادھر پولیس والوں نے شاید تحیہ کیا ہوا تھا کہ وہ ہر قیمت پر سلطانہ تک پہنچیں گے رفتہ رفتہ فاصلہ کم ہونے لگا پولیس والوں نے ایک بار پھر فائرنگ شروع کر دی ایک گھوڑے کی ران سے خون بہنے لگا لیکن وہ جس طرح بھاگ رہا تھا اسی طرح بھاگتا رہا ایک اور گھوڑے سلطانہ کے کندے کو چھوٹی ہوئی گزر گئی سلطانہ کو یوں لگا جیسے کوئی انگارہ اس کے کندے سے رگڑ کھاتا ہوا گزر گیا چمیری نے اسے بتایا جو لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں ان میں سب سے آگے ڈی ایس پی جعوید ملک ہے اسی کی کہنے پر آئی جی ساہی نے میری گرفتاری کا حکم دیا تھا ہم سلطانہ کسی درندے کی طرح غر آیا اس کے دان سختی سے ایک دوسرے پر جمع ہوئے تھے پھر اس نے اچانک گھوم کر فائر کیے تاکم میں آنے والوں میں سے تین آدمی گھڑوں سے لڑک گئے چمیری نے بھی ایک حاصل سلطانہ کو تھامے رکھا ذرا گھوم کر فائر کیا ایک آدمی اور گرا مگر اس سے دوران ایک گھولی سلطانہ کی ٹانگ میں لگی اس کی پندلی میں آگ سی بھر گئی اور چند سیکنڈ بعد ہی خون کی بوندے زمین پر ٹپکنے لگی درد کی ایک لہر سلطانہ کے پورے وجود میں دوڑنے لگی وہ دانت پر دانت جمع ایک گھوڑے کو دوڑاتا رہا مزید کچھ دیر گھولیاں کا تبادلہ ہوتا رہا لیکن دونوں طرف سے کسی کو گھولی نہیں لگی اس دوران وہ ایک ندی تک جا پہنچے جس پر چڑنے کے لئے موٹے رسوں اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا ایک پل جھوڑ رہا تھا جس کے سرے دونوں کناروں پر دون کلی چٹانوں سے باندے ہوئے تھے اس پر گھوڑا نہیں چل سکتا تھا کیونکہ تکنوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا وہ تختیں زیادہ چوڑے نہیں تھے سلطانہ نے دل پر پتھر رکھ کر چیتک کو وہی چھوڑ دیا اور چمبیلی کو آگے رہنے کے حدایت کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا تک گھڑ سوار کافی قریب آ چکے تھے اب وہ تعداد میں صرف چار رہ گئے تھے سب سے آگے وہی تھا جس کے اندازے کے مطابق جعوید ملک تھا جو رکھتا تھا جیسے وہ ایک جنون کے عالم میں اس کا تاقب کر رہا تھا اور وہ کسی قیمت میں اس کا پیچھا چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا سلطانہ نے چمبیلی کو پل کے تختیں پلان کر آگے بڑھنے کی حدایت کی اور خود ایک گھٹنے پر بیٹھ کر پولیس والوں پر ایک فیصلہ کنگوار کرنے کی کوشش کی وہ لوگ بھی سلطانہ اور چمبیلی پر فائرنگ کر رہے تھے لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس کی زد میں نہیں آ رہے تھے سلطانہ نے اپنی پوری خصوصی مہارت کے ساتھ نشانے لے کر فائر کیے تو جعوید کے تینوں ساتھی گھوڑوں سے گر گئے اور جہاں گرے تھے وہی پڑے رہ گئے ان کے گھوڑے بھی شاد زخمی ہو گئے تھے مگر ادھر ادھر بھاگ گئے جعوید ملک کو بھی غالباً ٹانگ میں گولی لگی تھی لیکن وہ گھوڑے سمیت گرنے کے باوجود ساکت نہیں ہوا وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جلدی سے ایک پتھت کی اوٹ میں ہو گیا سلطانہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور چمیلی کے پیچھے بھاگا تختے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر تھے اس کے تیز دوڑنے کی وجہ سے پول دھیرے دھیری کسی جھولے کی طرح ہلکورے لینے لگا تھا ٹانگ میں شدید تفلیف کی وجہ سے اسے پول کے وسط میں رکنا پڑا اس نے گردن گھوڑا کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گیا جعوید ملک بری طرح رنگڑاتا اور گرتا پڑتا پول کی قریب آ گیا پھر وہ ایک شکاری چاکو سے پول کے موٹے رسے کو کٹنے لگا اس کے ذہن نے خوب کام کیا تھا اگر وہ پول کے دونوں رسے کٹ دیتا تو پول چوڑی ندی میں لٹک جاتا سلطانہ اور چمیلی پول سے گر جاتے یا پھر کوئی تختہ پکر کر لٹک جاتے لیکن آخر وہ کب تک لٹکے رہ سکتے تھے سلطانہ نے ایک بار پھر جعوید کو گولی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن اس کی گن خالی ہو چکی تھی اور اسے دوبارہ لوگ کرنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ جعوید کے پاس گن بھی تھی وہ رسہ کٹنے کے بجائے ان پر فائر بھی کر سکتا تھا اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ سلطانہ کی گن کا کلپ خالی ہو گیا تھا سلطانہ ایک بار پھر اپنی شدید تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا چمیلی اس وقت تک دوسرے سیرے پر پہنچ چکی تھی اس ساری بھگدر اور افرا تفریح میں ان کی گن کہیں گر چکی تھی وہ ندی کے دوسرے کنارے پر پہاڑی پر چڑ گئی این اسی رمے جعوید ملیق دونوں طرف کے موٹے رسے کٹنے میں کامیاب ہو چکا تھا پول یک دم نیچے کی طرف جھول گیا اگر سلطانہ بر وقت ایک تختہ پکڑ کر لٹک نہ جاتا تو وہ نیچے ندی میں گر چکا ہوتا این ممکن تھا کہ اتنی بلندی سے گرنے پر ندی کے تیہ میں کسی پتھر سے ٹکرا کر اس کا سر پاش پاش ہو جاتا اس نے اپنے اقمے جعوید کے مجنونانہ کہکے کی آواز سنی جو اس تک پہنچتے پہنچتے ذرا مدھم ہو گئی تھی وہ شخص واقعی ایک جنون کسی کیفیت میں اس کی پیچھے لگا ہوا تھا سلطانہ ایک کے بعد دوسرا تختہ پکڑ کر تیری سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا جہاں چویلی چٹان پر ممشکل پاؤں جما کر اس کی طرف جھکی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے تھی سلطانہ کی گن ندی میں گر چکی تھی جعوید نے ایک بار پھر گن کا استعمال شروع کر دیا اس نے فائر کیا اور گولی سلطانہ کے کان کے قریب سے گزرتے ہوئی چٹان سے ٹکرائی پتھروں کا کچھ ہی سر ٹوٹ کر ندی میں جا گیرا سلطانہ نے سانس لوک لی لیکن اوپر چڑھنے کی جدوجہد جاری رکھی وہ کسی بھی لمحے جعوید ملک کی چلائے ہوئی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا ایک گولی اس کی پگڑی کو چھوٹی ہوئی گزر گئی اس وقت تک وہ اوپر پہنچ چکا تھا چمیلی کا ہر تھامنے کی وجہ سے اسے سہارا ملا اور وہ چٹان پر چڑھ گیا وہ گھپنوں کے بل کھڑا بلی طرح ہاپ رہا تھا کہ اچانک چمیلی نے تیزی سے آگے ہو کر اسے اپنے اوٹ میں لے لیا اسی لمحے ایک فائر ہوا چمیلی اس کی قریب بھی دھیر ہو گئی سلطانہ کی سمجھ میں آیا کہ چمیلی نے یقینا جعوید کو اس کا نشانہ لیتے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کی ڈھال بن گئی تھی اگر وہ آگے نہ آئی ہوتی تو یہ گولی یقینا سلطانہ کو لگتی اور شاید اس کے لئے موت کی پیامبر ثابت ہوتی سلطانہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا گولی چمیلی کی پسلیوں میں لگی تھی وہ یقینا موت کے موں میں جا رہی تھی لیکن آنکھے وہ مشکل کھولتے ہوئے سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی سلطانہ اسے جلدی سے گھسیٹ کر چٹان کی اوپ میں لے گیا اب وہ جعوید ملک کی چلائیوی گولیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے اسی دوران چمیلی کی موں سے بھی خون اول پڑا یہ تم نے کیا کیا چمیلی سلطانہ گلوگیر آواز نے بولا تمہیں میری ڈھال بننے کی کیا ضرورت تھی مجھے پریتم نے بتایا تھا کہ تم کچھ عرصے پہلے پیر مخدوم سے ملنے گئے تھے چمیلی ٹوٹتی سانسوں کے درمیان سرگوشی کسے انداز میں بولی اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی عورت کا ساتھ تمہارے لئے منحوس ثابت ہوگا تب سے میں سوچ رہی تھی کہ وہ عورت شاید میں ہی ہوں میں نے سوچا اپنی جان کا بلیدان کر کے اپنا جیون تم پر نچھاور کر کے یہ نحوست تم پر سے دور کر دوں اس سے زیادہ تمہارے لئے کچھ کرنا میرے بس میں نہیں تھا ورنہ وہ بھی ضرور کر دی اس نے سلطانہ کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے عالم نظمہ اسے ایک جھٹکہ سا لگا پھر اس کی گردن ایک طرف لگ گئی معزید سامین حضرات سلطانہ ڈاکو کی زندگی پر مشتمل واقعات کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی